دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگبان مجھے اس حرامزادی سے عشق ہو گیا ہے سعی ویلکم بیک ناؤسرین بات کریں گے بھارت کی جو ایک بار پھر سے بکلاہٹ کا شکار ہے اور بھارتی وزیر دفاع راجنات سنگھ نے پاکستان پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ بھارت کو دہشتگردی کے ذریعے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے اب اس کو ہم لوگوں نے سندیج دے دیا ہے بھارت نے جو بھارتی پائلٹ ہے ابھی نندن اس کو تیسرا بڑا فوجی عزاز دی ہے میں نے کہا تھا اس ابھی نندن کو واپس مت کرنا یہ مو پر آئے گی اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہم میزائل مار کے ہمارے کسی بھی جہاز کو گرا دیں گے وہ آج بھی گرا سکتے ہیں انڈیا کے تین بڑے ایوارڈز ہیں پرم ویر چکرہ مہا ویر چکرہ اور ویر چکرہ جو جنگ میں بہادری دکھانے والے افراد کو دیا جاتا ہے اور آج موجی سرکار نے اے اپوس پائلٹ ابھی نندن کو اپنے تیسرے بڑے ایوارڈ ویر چکرہ سے نوازا ابھی نندن کو ایوارڈ سے نواز دیا جاتا ہے کہ تم نے بہت گرو کا بات کام کیا ہے تم نے بہت بڑا کام کیا ہے ابھی نندن یہاں پر کوئی ترقیاتی کام کرنے نہیں آیا تھا کوئی فلاہی کام کرنے نہیں آیا تھا اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ہماری شہری آبادی کے اوپر بھی بم کرا دیتا ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے ایک تو اینک چڑی فیجا خان ہم سے ویسے چڑی رہتی ہے بنا بات کے لیے ہم کو کوستی رہتی ہے اوپر سے مہدی جی بھی اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں اس کو پوئی پاکستان میڈیا کو مہدی جی کو بتاؤ کیا جرورتی ابھی نندن کو ویر چکر دینے کی پیچارے پاکستان میڈیا والے تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں بل بلا رہے ہیں مچل رہے ہیں ان کا بس نہیں چل رہا ہے نہیں تو وہ بم سے اڑا دے موڈی کو گیا پورے انڈیا کو ہمارا پیارا پڑوسی ملک ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ کو موڈی جی ہمیشہ اس کے گال پر تماشے مارتے رہتے ہیں ان کو جو مرچی ہوتی مرچی میں اور دھوہاں گیڑتے رہتے ہیں تاکہ وہ اور تڑپے دوستو ویڈیو کے اندر بھی یہ یہ ابھی نندن کو ملائے ویر چکر اور ویر چکر ملائے ہندوستان میں ہندوستان ہم تو منا رہی جشن اور پاکستان میں ہو رہا ہے ماتم تو آپ اس ماتم کا لیجیے مجھا آپ کا بھائی ملے گا آپ کو آنکھ ایک ایسے انسان کو آلہ وارڈ دیا گیا جس کا مشن فیل ہو گیا بری طرح ناکام ہو گیا اور وہ پاکستان کے رحم و کرم پہ تھا اور اگر پاکستان اس کو رہا کر کے واپس بھارت کے حوالے نہ کرتا تو اب تک پاکستان کی کسی جیل میں گل سڑڑا ہوتا لیکن انڈیا نے اپنے زیرو اور کھوٹے سکر کو ایسا ہیرو بنا کر پیش کرنی کی کوشش کی کہ یہ بھول گئے ان کا یہ نکمہ اور نلائک پاکستان میں کیا گل چھرے اڑا کے آیا کیا کارنامہ کر کے آیا اس کی یونیفارم آج بھی پاکستانی فوج کے میوزیم میں سجی بھی ہے انڈیا کے تین بڑے ایوارڈز ہیں پرم ویر چکرہ مہا ویر چکرہ اور ویر چکرہ جو جنگ میں بہادری دکھانے والے افراد کو دیا جاتا ہے اور آج موڑی سرکار نے اے فوس پایلٹ ابھی نندن کو اپنے تیسرے بڑے ایوارڈ ویر چکرہ سے نوازا میں نے ایک بات کی تھی اب میں کر سکتا ہوں پہلے میں گھبراتا تھا کرتے گئے میں نے کہا تھا اس ابھی نندن کو واپس مت کرنا یہ مو پر آئے گی تو تمام لوگ تب میں یہ بتا رہا ہوں پاکستان کی اکثریت میرے ساتھ کھڑے تھے لیکن ہماری سیاسی قائدین نے سیاسی لیڈرشپ نے تھوڑا سا تھوڑی سی لچک دکھائی واپس کر دیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے انڈیا سے ڈیل کرنا ہے تو یاد رکھیں آپ نے ان سے اسی زبان میں بات کرنی ہے جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ہم میزائل مار کے ہمارے کسی بھی جہاز کو گرا دیں گے وہ آج بھی گرا سکتے ہیں ابھی نندن یہاں پر کوئی ترقیاتی کام کرنے نہیں آیا تھا کوئی فلاحی کام کرنے نہیں آیا تھا اگر اس کو موقع ملتا تو وہ ہماری شہری آبادی کے اوپر بھی بم گرا دیتا میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے انڈین میڈیا کا تو نہیں پتا لیکن ایک نر یہاں ہے نہیں آپ کو بتا رہا ہوں میں بات اسی لیے دیکھیں میرے چانے والے پسند کرنے والے پاکستان میں بھی ہیں ہندوستان میں بھی ہیں میں ہمیشہ آمن و سلامتی کی بات کرتا ہوں لیکن لینگویج میں نے آپ کو بتا دی ہے یا ہمارے میڈیا ہو یا زندگی ہو اس میں لینگویج آپ کو سمجھنی پڑتی ہے جو جس طرح کی زبان سمجھتے ہیں نا اس کو اسی زبان میں سمجھانا بات پیار سے بات کرو جب تک پیار سے کام نکلے نہیں نکلے تو پھر کرنا پڑتا ہے لیکن آپ لوگوں کو نہیں آتی سبج حظیمت اٹھائی اس میں گھل بوشن کے کیس میں میں نے فس دیکھا میں نے کہا گھل بوشن کو اب میڈیا پہ لے آئے ہو اب اس کا ٹرائل کراؤ اوپن ٹرائل لیکن نہیں سنا خیر اینیوے مجھے تو پتا تھا نا آگے جا کے یہاں فسے کی بات میں قانون گو گھر کا لڑکا ہوں نا علامہ اقبال ہماری حویلی پر آیا کرتے تھے جی جی ہماری جو خاندانی حویلی ہے قانون گو لوگ ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ابھی نندن کو واپس نہیں کرو اور دوسرا آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ گھل بوشن یادف کا پبلک ٹرائل کرو اس کو وکیل کی اجازت دو ثبوت لے کر آو اور شربنتہ کرو ہندوستان کو لیکن نہیں سنی اب مکی کھائی کیونکہ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم ذہین بہت ہو اور غرور تکبر میرے رب کو پسند نہیں یہ ہے مسئلہ آپ لوگ کا آج جب میرا دل جل رہا ہے نا جب وہ لوگ بہادری کے میڈل پینا رہے ہیں ابھی نندن کو تو میری ہٹ رہی ہے کیوں کیونکہ آپ لوگ سنتے نہیں آپ سب بہت ہوشیار ہو لیکن گدر مت بنو میٹا شیر بنو زیادہ سوچنے سے بندہ پھستا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے مغربی سرحت پر اپنے پڑوسی کو واضح پیغام دیا کہ اگر اس نے اپنی حدود پار کی تو ہم صرف مضامت نہیں کریں گے بلکہ اس کی حدود میں سرجیکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے بھی کریں گے پاکستان نے بھارتی وزرے دفاع کا پاکستان کو اور اشتیال انگیز بیان مسترد کیا اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی بیانات کا مقصد عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیوں سے ہٹانا ہے آپ نے دیکھا اچھے اچھے لوگوں کے چہرے پر سے چمک چلی گئی بھارت اشتیال انگیز بیانات دینے سے باز ہی نہیں آ رہا ہے بیانات پر بیانات دیا چلا جا رہا ہے اب بھارتی وزرے دفاع کی پاکستانی حدود میں سرجکل سٹرائک کے ساتھ فضائی حملے کرنے کی دھمکی پر آپ کا میں موقع چاہوں گی کیا کہیں گے آپ یہ دوبارہ سے وہ گلات کا شکار ہو گئے ہیں یہ اوور سمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں میں تو کافی عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جس قسم کے زخم لگے ہیں پاکستان سے اور چین سے اور اس کے بعد پھر وہ حلیف ہے امریکہ کا تو وہ آرام سے اس کو یہ چیز حضم تو نہیں ہو سکتی وہ کوئی بہانہ بنا کر کوئی اس کو کوشش کرے گا کہ اس کو بیلنس آؤٹ کرے لیکن امکان اس بات کا ہے کہ وہ بیلنس آؤٹ کرتے کرتے پہلے بارے بیلنس آؤس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا ابھی وہ دیکھیں جو اس کا انٹرنل پرابلمز ہیں ان کو وہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فارمرز کے ساتھ کیا ہوا کشمیر میں کیا ہوا مین لینڈ مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کرسچن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں صدیوں سے جو بسے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہاں سے اکھاڑ رہے ہیں تو جو کچھ ان کی اپنی پولیسی ہیں جو ان کا رییکشن ہے انٹرنل اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب وہ چونکہ وزیر دفاع کا بیان ہے تو میں بھی ان کو بتاؤ دوں ایک بات کہ یہ صرف آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ سرجیکل سٹائیک کریں گے اور جہادوں کو لے کر آئیں گے اور آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم بھی صرف اپنا دفاع کریں گے پھل گئے تو بار اتارہ بھوت تمہارے سر سے فٹی فٹی تھی چھوٹ چھوٹ کر بھاگے اپنے گھر سے نہ گسی تھی پیر پڑے تب بکسی تھی تمہاری جان جائیں گے تجھے مٹا دیں گے یہ پاکستان پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پلان کیا ہوا ہے اور شاید آپ کے وہموں گمان میں نہ ہو کہ ہم نے کیا پلان کیا ہوا ہے تو آپ اپنی رئیس ہی ساکھ کو بچا لیں اسی میں آفیت ہے ورنہ جو آپ امریکہ کے حلیف بنے ہوئے امریکہ پہلے ہی یعنی ہم ان کو سرپرائز دیں گے پھر انشاءاللہ بہت بڑا دیں گے اس دفعہ زیادہ بڑا سرپرائز ہوگا پہلے والے کے مقابلے میں کیونکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے تو یہ وہ سمجھتا ہے بھارت کے بہت بڑا ملک ہے جو کہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جانتے ہیں ان کے ٹریننگ کیسی ہے ہم جانتے ہیں ان کے اتھیار کیسے ہیں ہم جانتے ہیں ان کا دل گردہ کتنا ہے اور وہ اگر ہمارے لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ موت کو تلاش کرتے ہیں شہادت کے مطمئنی ہیں کلمہ حق بولنے والے ہیں اپنی جان ہر چیز پر اپنے وطن پر نچھاور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حکم پر نچھاور کرتے ہیں جل صاحب ایک چیز میں بتاتا ہوں گے نو ماہ رکھی فوج پوری جرت نہیں ہوئی بورڈر کو کراس کرنے کی دونوں دفعہ کس لیل آئے اگر ایک فوج آتی ہے بورڈر تک تو وہ جاتی ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں ان کو جا کے بورڈر پر کھڑا کر دیں تو آفسرز جوانوں میں ہوتا ہے یار در گئے ہیں ہمارے آفسرز آٹھ کے در گئے ہماری گممنٹ در گئی آگے نہیں پڑھ رہے آگے نہیں پڑھ رہے تو یہ تم کو دعویہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہوگا مقبوضہ کشمیر وہاں تھے یہاں سے ہم چلیں گے اور آپ اس میں ہاتھ ملائیں گے وہاں جا کر مقبوضہ کشمیر میں آپ ذرا کر کے دیکھئے بسم اللہ کریں ہم تو منتظر ہیں اس بات کے ٹھیک ہے آجے جنر صاحب اب ذرا ایک خبر سنیے گا بھارت نے جو بھارتی پائلٹ ہے ابھی نندن اس کو تیسرا بڑا فوجی عزاز دی ہے اور بھارتی سرکار کے مطابق یہ بڑی فنی نیوز ہے بھارتی سرکار کے مطابق عزاز دینے کی وجہ یہ کہ ابھی نندن نے پاکستانی فوجی تیارہ ایف سکسٹین گرایا تھا شاید بھارت کو عالمی سطح پر اپنی میرے خیصے بیزتی کروانے کا اتنا شوق ہے کیونکہ جنر صاحب اور دنیا نے دیکھا تھا کہ ہوا کیا تھا ابھی نندن کے ساتھ اور بینل قومی میڈیا کی جانب سے جو بھارتی دعوی حقیقت کے برعکس قرار دیا گیا تھا کیا کہیں گے یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ صرف میڈیا بینل قومی میڈیا نہیں میری بہن یہ جو ایف سکسٹین بنانے والا ادارہ ہے انہوں نے اپنے گنتی کر کے پوری دنیا کے ایف سکسٹین کی گنتی کر کے پاکستان سمیت یہ کہا تھا کہ کوئی ایف سکسٹین مسنگ نہیں ہے تو وہ تو مطلب یہ کہ اتنا فکہ بند چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا میرا خیال یہ دوبارہ سے انٹرنل پولٹکس کا سوال ہے کیونکہ ان کا میڈیا جو ہے انہوں نے ایک جادو نمہ فضا قائم کر رکھی ہے اپنے لوگوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ایک پوری پکچر پینٹنگ کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پر اور تو اسی کو آگے بڑھانے کی خوشش کر رہے ہیں لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ باطل جو ہے وہ پھر ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹتا ہے اور میرا خیال بھارت اسی طرف جا رہا ہے سو بات کی ایک ہی بات نیم کا پتہ اور مہدی جی نے ابھی نندر کو ویر چکر دے کے ایک بات تو بالکل ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کو تماشا ماننے کا کوئی بھی موقع ہمارے پدان منتری جی نہیں چھوڑتے اور آپ کا وائی پاک میڈیا سے ریٹیر ویڈیو بناتا لیتا ہے لائک شیئر سسکرائب آئے کرید ہوگئے آپ کو اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام اگر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بات مجھے سہرامزادی سے عشق ہو گیا ہے صحیح